لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں تھا اس کو ڈسکس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد تمام اکابر صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ نامزد کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عثمان غنی ابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دستحق پر بیعت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے ان سے امور حکومت میں مشورہ لینا شروع کیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر حال میں بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ہر فیصلے کو کسی اعتراض کے بغیر قبول کیا حضرت ابو بکر نے خلیفہ منتقب ہونے کے بعد مجلس شورا قائم کی جس میں اکابر صحابہ کرام کو شامل کیا جو خلیفہ کا احتساب بھی کرتے تھے یعنی کہ خلیفہ سے وہ پوچھ گچھ بھی کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا آپ نے یہ کام کیوں نہ کیا اور مشورہ بھی دیتے تھے تو احتساب بھی کرتے تھے اکاؤنٹیبلٹی بھی دیکھتے تھے اور ایڈوائزرز بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کو اس مجلس شورا کا رکن مقرر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باوقت وسال حضرت عثمان غنی سے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے سلسلے میں مشورہ کیا اور اپنی وسیعت بھی حضرت عثمان غنی سے ہی لکھوائی اور آپ کے ہی سپورٹ کی ان تمام تفصیلات کو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ ان کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دروس میں ان کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال حضرت عثمان غنی کی زندگی کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی مشکل دوست سے محروب ہوئے ہیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں